سواگے تھے لائپ سائنس کیفے میں اور آپ دیکھ رہے ہو چپٹر ایٹھ کلاس سکس کا جس میں ہم ہسٹری کر رہے ہیں اور چپٹر ایٹھ کا نام ہے خوشحال گاؤں اور سمرد اس شہر مطلب گاؤں کس طرح سے خوش ہیں اور شہر کس طرح سے سمرد ہیں ہم یہ پڑھیں گے لوہار کی دکان پر پرباکر پرباکر یہ بچہ دیکھ رہا ہے آپ کو پرباکر لوہاروں کو کام کرتے دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی بینچ پر کلہاڑی اور ہسیا جیسے کچھ اوزار بیچنے کے لیے رکھے تھے دوسری اور بھٹی جل رہی تھی بھٹی مطلب جہاں پہ آگ جلا کے لوہے کو پگلا کے اسے وہ بنائے چاہتے ہیں اوزار وہ بھٹی ہوتی ہے اوزار بنانے کے لیے دو لوگ لوہے کی ایک چھڑ کو گرم کر کے اسے پیٹ رہے تھے پرباکر یہ سب بڑا مزے سے دیکھ رہا تھا اس کو یہ مزے دار لگ رہا تھا اب لوہے کے اوزار اور کھیتی ہم نے لوہے کے اوزار کب پڑھے تھے آپ کو یاد نہیں ہے تو ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں ویسے اگر آپ نے سکس کی ہسٹری اچھے سے کر لینا تو آپ کو یہ چیزوں کا گیان ہو ہی جانا چاہیے اور بھولنا نہیں ان کو لوہے کا جو پریوگ ہے نا وہ ایک عام بات ہے لوہے کی چیزیں ہماری روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی اپمادی میں لوہے کا پریوگ کب ہوا تین ہزار سال پہلے لوہے کا پریوگ کی بات کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے کب ہم یوز کرنے لگے اسے تین ہزار سال پہلے یہ یاد رکھنا کون سے سن میں تین ہزار سال پہلے یاد کر لو مہا پاشان قبروں میں لوہے کے اوزار اور ہتیار بڑی سنکھیا میں ملے ہیں ان کے بارے میں تم ادھائے چار میں پڑھ چکے ہو بڑا تھا نا ہم نے یاد نہیں ہے تو ادھائے چار دیکھو قریب پچیس سو ورش پہلے لوہے کے اوزاروں کے بڑھتے پریوگ کا پرمان ملتا ہے مطلب پچیس سو ورش پہلے لوہے کے اوزار یوز کرنے لگے تھے ان میں جنگلوں کو صاف کرنے کے لیے کلہاڑیاں اور جتائی کے لیے ہل کے فال شامل تھے کیا کیا اوزار بنے تھے کلہاڑی اور ہل کے فال ادھائے پانچ میں تم نے پڑھا تھا کہ لوہے کے فال کے استعمال کے لیے سے کرسی کا اتبادن بڑھ گیا ہے نا وہ تو بڑھنا ہی ہے دانے ہوتے ہیں کسی بھی فصل کے لیے کروک کے لیے ہم جو ڈالتے ہیں تو سیڈز وہ اچھے سے گروہ کرتے ہیں اوزاروں کی سوچی میں چتروں کے نام چنو ہسیا کلہاڑی سندسی کچھ کچھ بولتے ہیں دیسی بھائی سمیں لوہے کی ایسی پانچ چیزوں کی سوچی بناو جس کا پریوگ تم روز کرتے ہو ارے بچوں کچھ کرتے ہو پریوگ تو لکھ دو نہیں پتا ہے تو اپنے دادا سے پاپا سے پوچھ کے لکھ دو تم تو کہاں پریوگ کرتے ہوگے تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو دھنگ سے پھر ہے کرشی اتپادن بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے انیا قدم کرشی کا اتپادن بڑھانے کے لیے کیا کیا گیا سمرد گاؤں کے بینا راجاؤں اور ان کے راجوں کا بنا رہنا مشکل تھا اب راجاؤں کا بنا رہنا مشکل کیسے ہو گیا کیونکہ جب گاؤں میں اچھی ترقی ہوگی اچھی فصل ہوگی لوگ اچھے پشو رکھیں گے تو ان کو راجاؤں کو اچھا ٹیکس ملے گا کر ملے گا ان کو جس طرح کرشی کے وکاس میں نئے اوزار اور روپائی مہتپن قدم تھے اسی طرح سچائی بھی ایک کافی اپیوگی ثابت ہوئی اس میں سچائی کے لیے نہرے کوئے تالاب اور کرتیم جلا سے بنایا گئے ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے ان کو پانی مل سکے فصلوں کو اور اچھی کھیتی ہو اس چارٹ میں تمہیں سچائی میں آئے پریورتن دکھائے گئے ہیں کھالی ثانوں میں صحیح واقعے بھرو لوگوں دوارہ پریشرم کیا گیا کسانوں کو لاب ملا کیونکہ ان کا اتپادن کی اینیس چیتہ گھٹی ٹھیک ہے کر آدھا کرنے کے لیے کسانوں کو اتپادن بڑھانا تھا راجاؤں نے اس سچائی کی یوجنا بنائی اور دھن خرچ کیا تو یہ آپ نے خودی رکت ثان برنے ہیں اب گاؤں میں رہتا کون تھا گاؤں میں کم سے کم تین طرح کے لوگ رہتے تھے گاؤں میں کون رہتے تھے تین طرح کے لوگ یہ یاد کر لو کہ تین طرح کے لوگ رہتے تھے اب ان کا نام بھی یاد کر لینا تمہیل چیتر میں بڑے بھوسمامیوں کو ویلاللہ سادھان حلوہوں کو انوار اور بھومی ہن مزدوروں کو داس اور کیا کہتے تھے یہ کڑے سیار ٹھیک ہے کڑے سیار اور آدھیمائی کہلاتے تھے مطلب ان کا نام ہے جن کے پاس بہت زیادہ بھومی ہے ان کو بہتے تھے ویلاللہ پھر سادھان حلوہوں کو انوار اور جن کے پاس زمین نہیں تھی ان کو بولتے تھے داس کڑے سیار اور آدھیمائی یہ ٹرم یاد کر لو یہ چیزیں ضروری ہیں کوششن میں انسر میں فیلفس میں اور ٹرو فولس میں یہ آ سکتے ہیں تو تین طرح کے لوگ تھے زیادہ بھومی والے جو حل چلاتے تھے صرف وہ یا پھر مزدور دیش کے اتری حصے میں گاؤں کا پردھان ویکتی گرام بھوجک کہلاتا تھا مطلب جو گاؤں کا پردھان ہوتا تھا اس کا نام کیا تھا گرام بھوجک ایسے یاد کر لو کہ سارا گاؤں کا بھوجن وہ ہی کھا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ صرف ٹرم کے لئے میں بتا رہی ہوں اکشار ایک ہی پریوار کے لوگوں کو اس پد پر کئی پیڑیوں تک بنے رہتے تھے مطلب اگر گاؤں کا کوئی پہلا گرام بھوجک ہے تو پھر اس کا بیٹا گرام بھوجک بن جائے گا پھر اس کا پوتا گرام بھوجک بن جائے گا یعنی یہ پد انوانچک تھا مطلب بیٹے سے پوتے تک آ گیا تو یہ انوانچک ہوا گرام بھوجک کے پد پر عام طور پر گاؤں کا سب سے بڑا بھو سوامی ہوتا تھا مطلب جس کے بعد زیادہ پیسے ہیں وہی گرام بھوجک ہو گیا ساتھ ایس کی جمین پر اس کے داس اور مزدور کام کرتے تھے اس کے اطریق پرباب شالی ہونے کے کان پرائے راجہ بھی کر وصول کرنے کا کام انہی کو سوپ دیتے تھے یہ نیائے دیس کا اور کبھی کبھی پولیس کا کام بھی کرتے تھے دیکھو گرام بھوجک ہوا نا سب کچھ ہی ہو گیا پولیس کا کام بھی کر رہا ہے نیائے بھی کر رہا ہے کر بھی لے رہا ہے لوگوں سے تو مطلب دیکھو پیسے والے کے کتنی عزت ہے پڑھو لکھو تم بھی پیسہ کماؤ گے سب کچھ کرنا پھر گرام بھوجک کے علاوہ انیہ سفتنترے کرشک بھی ہوتے تھے جنہیں گرہ پتی کہتے تھے مطلب گرام بھوجک تو وہ ہو گیا جس کے بارے میں ابھی ہم نے چرچا کی اس کے علاوہ کچھ ایسے کرشک تھے مان لو کچھ بچے کلاس میں انٹیلیجنٹ ہے ٹھیک ہے ان میں سے سارے تو مونیٹر نہیں بنیں گے تو میں ایسے سوچو ایک بچہ جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ ہی مونیٹر بنے گا ہے نا پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ مونیٹر ہے پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے ایسے بچے تھے کہ جن کو مونیٹر کی ضرورتی نہیں ہے اپنا کام کر لیتے ہیں جب چاپ نہ ہی میڈم ان کو ڈفر کی اکسٹینی میں ڈالتی ہے لیکن وہ انٹیلیجنٹ ہے تو ایسے بچوں کے لیے ہم انٹیلیجنٹ ٹرم تو یوز کریں گے مونیٹر نہیں کہہ سکتے کوئی بات نہیں اسی طرح سے کچھ ایسے سوطنطر کرشک تھے جن کو گرہ پتی کہتے تھے ٹھیک ہے ان میں زیادہ تر چھوٹے کسان ہی ہوتے تھے اس کے تیرے کچھ ایسے ایسری پرشت تھے جن کے پاس اپنی جمین نہیں ہوتی تھے ان میں داس کرمکار آتے تھے دوسروں کی جمین پر کام کر کے اپنا گزارہ کرتے تھے یہ لوگ کون داس کرمکار ادھیکانز گاؤں میں لوہار کمہار بڑی اور بھنکر جیسے کچھ شلپکار بھی رہتے تھے تو یہ تو ابھی بھی ہوتا ہے کہ گاؤں میں کون کون رہتے ہیں لوہار بھی رہتے ہیں کمہار بھی رہتے ہیں بڑی بھی بھنکر بھی سب رہتے ہیں تمیل رچنائے دیکھ لیتے ہیں تمیل میں پراجنطم رچناؤں کو سنگم ساہیتے کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیا کہتے ہیں سنگم ساہیتے ان کی رچنہ قریب تیس سو سال پہلے کی تھی کس کی سنگم ساہیتے کی سنگم ساہیتے کیا ہے تمیل کی پراجنطم رچنائے ٹھیک ہے انہیں سنگم اس لیے کہا ہے کیونکہ مدورئی کے قویوں کے سمیلن میں ان کا سنکلن کیا جاتا تھا گاؤں میں رہنے والوں کے جن تمیل ناموں کا اُلےک یہاں کیا جاتا ہے وہ سنگم ساہیتے میں بائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھ لے نا سنگم ساہیتے کیا ہوتا ہے کبھی اس کی رچنہ ہوئی تھی اور کیوں کہتے ہیں ان سے پھر ہے نگر کیا کہتی ہیں کہانیاں یاترہ ویورن مورتی کلائیں اور پراتت تم نے جاتکوں کے بارے میں سنا ہوگا یہ وہ کہانیاں ہیں جو عام لوگوں میں پرچلی تھے بہت بکشووں میں ان کا سنگلن کیا گیا ٹھیک ہے یہاں ایک جاتک کتھا دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک نردھن کی اس طرح دیرے دیرے دھنی بن جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کیسے ایک بدھو بچہ تمہارے جیسا کیسے انٹیلیجنٹ بن جاتا ہے ایک نردھن کی چطرائی دیکھو یہاں پہ پڑھو ایک شہر میں گریب یوک رہتا تھا اس کے پاس ایک مرے چوہے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے اس چوہے کو ایک سکھے میں ایک بھوچنا لے والے کی بلی کے لیے بیچ دیا پھر ایک دن بڑی زور کی آندھی آئی راجہ کا بگیچہ ٹوٹا ٹہنی اور پتوں سے بھر گیا بگیچہ ٹوٹ کے ٹھیک ہے بگیچہ ٹوٹی ٹہنی اور پتوں سے بھر گیا ان کا مالی سے صاف کرنے کی سکتا ہے مالی مان گیا مالی کا کیا جا رہا تھا چل بھی لگڑیا اور پتے تُو لے لیو سبائی کر دے یوک نے پاس کھیل رہے بچوں کو یہ کہہ کر کٹھا کر لیا کہ پتے ایک ٹہنی اور پتے کے بدلے انہیں ایک ایک مٹھائی ملے گی دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بگیچے سے ایک ایک تین کا چنکر گیٹ کے پاس کٹھا کر دیا تب ہی ادھر سے راجہ کا کمہار برتنوں کو پکانے کے لیے اندھن کی تلاش میں گجرا اس نے پورے ڈھیر کو خرید لیا اس طرح یوک کے پاس کچھ پیسے اور ہو گئے ہے نا دماغ لگایا نا اس نے اب اس وقتی نے ایک اور یوجنہ بنائی ایک بڑے برتن میں پانی بھر کر وہنگر کے دوار پر بیٹھ گیا اور وہاں گھاس کاٹنے والے پانچ سو لوگوں کو پانی پھلایا ٹھیک ہے پانی بھر کے بیٹھ گیا اور کچھ کام نہیں تھا تو پانی پھلا دیا لوگوں کو خوش ہو کر ان لوگوں نے کہا تم نے ہمارے لیے اتنا اچھا کام کیا ہے بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کریں خوش ہو کر کہہ کیا کر سکتے ہیں ہم تمہارے لیے لوگوں نے پوچھا اس نے کہا میں آپ کو یہ تب بتاؤں گا جب مجھے آپ کی شاہیتہ کی ضرورت ہوگی اس کے بعد اس نے ایک ویپاری سے دوستی کی ایک دن ویپاری نے بتایا کہ کل ایک گھوڑے کا ویپاری پانسو گھوڑوں کے ساتھ شہر میں آ رہا ہے یا سن کر اس یوگک نے ان گھاس کاٹنے والوں کے پاس جاگر کہا کر پت تم سب ایک ایک گھاس کا گھتھر مجھے دے دو اپنی گھاس تب تک مت بیچو جب تک میری نہ بک جائے انہوں نے اسے گھاسوں کے پانسو گھتھر دے دی مطلب سب نے ایک ایک دیا جب گھوڑے کے ویپاری کو کہیں بھی گھاس نہیں ملی تو اس یوگک نے یوگک کی گھاس ایک ہزار سکھے میں خرید لی مطلب اس نے کتنا دماغ لگایا یا اس کی قسمت اچھی تھی یہ دیکھو کتنا اچھا ہوا اس کے ساتھ تو کہانی میں آئے ویکٹیوں کی کے ویو ساو کی سوچی بناو تیہ کرو کی وہ شہر میں گاؤں میں یا پھر شہر اور گاؤں دونوں میں رہتی تھی گھوڑے کے ویپاری شہر میں کیوں آیا ہوگا کیا مہلائی کہانی میں بتائے گئے ویوسائیوں میں کو اپنا سکتی تھی کارن بتاؤں یہ چیزیں آپ سوچ کے سوچنے کے لیے ایسے کوئشن ڈالتے ہیں کہ کون کیا کیا کرتا تھا یہ بتاؤں اب دیکھو پراشین نگروں کے جیون کے بارے میں ہمیں کچھ انیس روتوں سے پتا چل سکتا ہے گاؤں شہروں پھر جنگلوں کے جیون سے جڑی گھٹنا ہو مورتیکار کالاتمک ڈھنگ سے اکیرتے تھے ٹھیک ہے مطلب جو بھی گھٹنا ہی ہوتی تھی نا ان کو ایسی کہانیوں کے طریقے سے اکیرتے تھے ان مورتیوں کو ایسی امارتوں کی ریلنگ خمبوں یا پرویش دواروں پر سجائے جاتا تھا جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے ٹھیک ہے تو وہاں کی سبھیتہ ہی بن گئی ایک سر ایسی سمجھ لو سانچی کی مورتیکلا سانچی کہاں ہے یہ مدھ پردیش میں ہے ٹھیک ہے سانچی ستوب کی مورتیکلا کا نمونہ ہے اس میں شہر کے جیون کا ایک درشہ ہے تو مدھہ گیارہ میں سانچی کے بارے میں پڑھوگی ابھی نہیں پڑھوگی گیارہ میں پڑھوگی ان دیواروں کو دیکھو کیا وہ اینٹ کی بنی ہے بس دکھانے کے لئے کہ ہے تھوڑا سا دیماغ دوڑاؤ ادھہ پانچ میں ورنی تن ایک شہر مہا جن پدوں کی راز دانی تھے ٹھیک ہے جیسا کی تم نے پڑھا کہ ان میں سے کچھ شہر پرکوٹوں سے گھرے ہوتے تھے جیسا کی تم اوپر کے چتر میں دیکھ رہے ہو انیک شہروں میں ولیک کوپ ملے ہیں یہ ولیک کوپ گسل کھانے نالی یا کڑی دان کے لئے پریوکت ہوتے تھے پرائے یہ ولیک لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے سمجھ گئے اب ہے محلو بازاروں اور عام گھروں کے افشش بہت کم ملے ہیں کس کے افشش کم ملے ہیں محلو کے بازاروں کے یا جو نورمل گھر ہوتے تھے ان کی سمبھاؤ تا لکڑی میٹی ویک چھپر کے بنے ہونے کے کارنی یہ زیادہ سمیٹک نہ پائے ہوں گے لوگ لگے ہوئے ہیں پرات عطوید لگے ہوئے ہیں کہ کچھ ہمیں نشان مل جائے اب پرات جن شہروں کے بارے میں یہاں وہاں گئے ناوی کو یاتریوں کے ویورن دورہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک ویورن کسی اگیت یونانی ناوی کا ہے جن جن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں جن جن پتنوں پر بہ گیا ان سبھی کے بارے میں اس نے لکھا ہے مانچی تر سات میں بھروچ ڈھونڈو اب اس کے دوارہ دیے گئے ورنن کو پڑھو بھروچ ڈھونڈنا ہے بھروچ کے بارے میں پہلے پڑھ لو ڈھونڈتے رہنا بعد میں بھری گاچہ بھری گاچہ بھری گاچہ بھروچ کا یونانی نام جو سنگری کھاڑی میں سمندر سے کوئی آرہ ہوتا ہے راجہ کے دوارہ نیوک تکشل اور انبھو بھو ستھانی مچھو آرہی یہاں جہاں لا سکتے تھے بھری گاچہ میں شراب تامبہ ٹین چیسا مونگا پکھراج کپڑے سونے اور چاندی کے سکھوں کا آیات ہوتا تھا کہاں پہ بیری گاچہ میں ہمالے کی جڑی بھوٹیاں ہاتھی دانت گومید ستی کپڑا ریشم اور اتر یہاں سے نریات کیے جاتے تھے سمجھ گئے اب راجہ کے لیے ویاباری وشش اپخار کیا ہوتے تھے چاندی کے برتن ہوتے گایق کی شور ہوتے تھے اور سندر عورتے ہوتی تھے اچھی شراب ہوتی تھے اور اتکرسٹ مہین کپڑے ہوتے تھے پھر ہے سکھ پریسٹ 82 میں دی گئی کہانی سے تم نے دیکھا کہ کس طرح سکھوں کے آدھار پر سمپتی کا ملیانکن کیا گیا پرات توویدوں کو ان یو کے ہزاروں سکھے ملے سب سے پرانے آہد سکھے تھے جو کریب 500 سال چلے چتر میں دیا گیا ہے چاندی اور تامبے کے سکھوں پر ویبن آکرتیوں کو آہد کر بنائی جانے کی کارن انہیں آہد سکھا کہا جاتا ہے مطلب اس پر کھود یہاں پر بنائی گیا یہاں پر جائے کہ ایک سیکن کہاں پی تھا وہ پیج کہ کس طرح سے یہ سکھے بنائے گئے ہیں آہد کر سمجھ گئے پھر وینی میں سنگم سہتے کہ ایک چھوٹی سی قویتہ کو پڑو کھیتوں کے سفید دھان گاڑیوں پر لادے جا رہے ہیں نمک کے لیے لمبے راستے چاندنی سی سفید ریت پر پریوار کو سمیٹے کہیں چھپے ہوئے چھوٹ نہ جائے شہروں سے نمک کے سوداغر کے یوں چلے جانے سے صرف سناٹہ رہ جاتا ہے سموندر کے کنارے نمک کا بہت زیادہ اتبادن ہوتا ہے پھر نگروں کی بات کرتے ہیں ابھی ہم نے کس کی بات کی گاؤں کی ٹھیک ہے گاؤں میں کیا کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا پھر انیک گتیویدیوں کے کندر ہوتے تھے کون نگر اکثر نگر کئی کارنوں سے مہتوپون ہو جاتے تھے جیسے کی مطورہ مطورہ تو سنائی ہوگا آپ نے یہ پچیس سو سال سے بھی زیادہ سمیہ سے ایک مہتوپون نگر رہا ہے مطلب پچیس سو سال پہلے بھی یہ مہتوپون تھا جتنا آج ہے مطورہ کیونکہ یہاں یاتایات ویابار کے دو مکھے راستوں پر سیت تھا مطلب یہاں پر یاتایات اور ویابار کے دو راستوں پر سیتا ان میں سے ایک راستہ اتر پششم سے پورب کی اور دوسرا راستہ دکشن کی اور جانے والا تھا شہر کے چاروں اور کلے بندی تھی اور اس میں ایک انیک مندر تھی شہر کے چاروں طرف کلے بندی بھی ہے یہاں پھر بہت زیادہ مندر ہیں آس پاس کے کسان اور پسو دوسری راز دانی بنی اس کے بارے میں تم اگلے ادھیائے میں پڑھوگے مطرہ ایک دھارمی کیندر بھی ہے یہ تو پتہ ہی ہے سب کو کہ مطرہ لوگ جاتے ہیں گھوم نے یہاں لوگ بہت ویہار اور جان مندر کو بھی دیکھتے ہیں یہ مندر بھی ملیں گے آپ بہت ویہار اور انہی کا بھی لیک ملتے ہیں عام طور پر یہ سنگ شپ لیک ہیں جو اسری اور پرش دوارہ مٹھو یا مندروں کو دیے جانے والے دان کا لیک کرتے ہیں پرائے شہر کے رازہ رانی اور ادھیکاری ویہاپاری اور شلپ کار اس پرکار کے دان کرتے ہیں جیسے کی مطرہ کے بھی لیک کیا ہے یہ کٹھو اور چاک نرمت دھاتو کی طرح دکھنے والے چمکدار کالی ستے والے پاتر ہیں اسے بنانے کے لیے کمہار مٹی کے برتنوں کو بھٹے پر اچھ تاپ مان پر رکھتے تھے جس کے پر رنام سوروب ان برتنوں کی بھاری ستے کالی ہو جاتی تھی برتن ہی ہوتے تھے مٹی لیکن کالی ستے ہو جاتی تھی ان پر ایک پتلی کالی لیپ بھی لگائی جاتی تھی جو ان برتنوں کو شیشے جیسی چمک پردان کرتی تھی اب ہم پڑھیں شلپ اور شلپ کار پر ستلو سے شلپوں کے نمونے ملے ہیں ان میں مٹی کے بہت ہی پتلے اور سندر برتن ملے ہیں جنہیں اتری کالے چمکی پاتر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر مہادیب کے اتری بھاگ میں ملتے ہیں دھیان رہے کہ انہ دوسرے شلپوں کے افشیش نہیں بچے ہوں جیسے کی ویبین گرنطوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کپڑوں کا اتبادن بہت مہت بون تھا اتر میں وارانشی اور دکسین میں مدور اس کے پرسید کے اندر تھے یہاں اس دونوں ہی کام کرتے تھے انہیک شلپکار اور ویاباری اپنے سنگ بنانے لگے جنہیں شرنی کہتے تھے شلپکار کی شرنی کا کام کام تھا کام کا پرشکشن دینا کچھا مال اپلبد کرانا اور تیار مال کا ویترن کرنا شلپکار کے یہ کام تھے کہ وہ کام سکھائیں گے کچھا مال لائکے دیں گے کسی کو جب کی ویاباری کی شرینی ویابار کا سنگ کرتی تھی شرینی بینک کے روپ میں کام کرتی لوٹا دیا جاتا تھا یا پھر مٹ آدھی دھارمی سنسانوں کو لوٹا دیا جاتا تھا اب سوت کاتنے اور بھننے کے نیم سوت کاتنے اور بھننے کے نیم بھی دیکھ لو یہ نیم ارث ساسطر کے ہیں ادھی ساتھ میں ارث ساسطر کا لیک کیا گیا ہے اس میں ورنن ہے کہ جس پر کار ایک وش پدہ دیکھ ریک میں کار خانوں میں سوت کی کتائی اور گنای کی جاتی تھی اون پیڑ گے چھال کا پاس پٹوا اور سن کو تیار کرنے کا کام میں ویدواؤں اکشم سکشم مہیلاؤں بھکشنیوں وردھا ویش شاہوں راجہ کی افکاش پرابط داشیوں سیوی کاؤں اور افکاش پرابط دیو داشیوں کو لگایا جاتا تھا کس کام میں یہ سوت کاتنے کے کام میں کتائی اور اس کے بنائی کے لئے انہیں ان کے کام کے اور گنووتہ کے انصار پریش رمک دینا چاہیے جن مہیلاؤں کو باہر نکالنے کی انومتی نے اپنا مال کار کھانے تک تڑکے لے جانا پڑتا تھا جہاں پریش رمک ملتا تھا اس سمیں مال کو اچھی طرح جاج نے کے لئے روشنی رہتی ہے اکشر نیرک شک اس عورت کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اسے سجا ملنی چاہیے اگر عورت نے اپنا سکشم نیرکشن آری کا میڑو آری کا میڑو کیا ہے مان چیتر سات میں آری کا میڑو ڈھوڑو ڈھوڑو گے ڈھوڑ لے نا پک جے تو دیکھو پریش 88 میں روم کے بارے دی جانکاری کو پڑھو لگ بگ 2200 سے 1900 سال پہلے آری کا میڑو ایک پتن تھا یہاں دور دور سے آئے جہاں جو سامان اتارے جاتے تھے یہاں ایٹو سے بنائے ایک ڈھانچہ ملا جو سمبھو تک گودام رہا ہوگا یہاں بھومت دی ساغری چھیتر کے ایمفورا جیسے پاتر ملے ہیں انہیں شراب یا تیل جیسے ترل پتار ایریٹائن پاتر کے نام سے جان جاتا ہے ایریٹائن مطلب ایٹلی کے شہر کے نام پر اسے موہر لگے سانچے پر گلی چکنی مٹی کو دبا کر بنایا جاتا تھا کچھ ایسے برطن بھی ملے جن کا ڈیزائن تو روم کا تھا کنطو وہ یہی بنائے جاتے تھے یہاں روم لیمپ شیشے کے برطن تتھ رتن بھی ملے ہیں ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے کنڈ ملے ہیں جو سمبھوت کپڑے کی رنگائی کے پاتر ہوں گے یہاں پر شیشے اور ارد بہمول پتھروں کے من کے بنانے کا پریاب ساکشہ ملا ہے بہت زیادہ مطلب یہاں وہ چیزیں ملی ہیں دیکھو ابھی لیک کس طرح سے ہے مٹی کے برتن پر کیسے لکھا گیا ہے ان برتن پر برہمی لیمپ میں ابھی لیک ملے ہیں پرارم میں تامیل بھاشا کے لیے اسی لیمپ کا پریو کیا جاتا تھا اس لیے انہیں تامیل برہمی ابھی لیک بھی کہا جاتا ہے پھر انا تر پڑھو یہاں پہ کیا ڈھونڈ نا ہے روم ڈھونڈ لینا یہ یوروپ کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے اس کا وکاس لگ بگ تب ہوا جب گنگا کے میدان کے شہر بس رہے تھے روم ایک بہت بڑے سامراج ایک تھا اوگسٹ اوگسٹس اس نے 2000 سال پہلے ساشن کیا تھا اس نے کہا تھا کہ روم میٹو کا شہر تھا جسے میں سنگ مر مر کا بنوایا کس نے کہا اوگسٹس نے بڑائی نہیں مار رہا تھا سچ میں بنوا آگسٹس نے اوگسٹس اور اس کے باد کے ساس کو نے کئی مندر اور محل بھی بنوا آگسٹس نے بڑے بڑے رنگ محل رنگ محل کیا ہوتا ہے ایمفی تھی ایٹر بنوا رنگ محل نہیں رنگ مندل ایمفی تھی ایٹر اس میں چاروں طرف درشکوں کے بیٹھنے کے لیے سیڈی نومہ جگہ ہوتی تھی یہاں لوگ ویبین پرکار کے کاری اکرم دیکھتے تھے انہوں نے سرانہ گار بھی بنوا جہاں اس تری اور پروشوں کے لیے الگ ٹائم تھا ایک ساتھ نہیں آسکتے تھے یہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے بڑے بڑے جلوہ ہی سیت کے جریے شہروں کے سنانہ گار و فوار اور گسل خان کے لیے پانی لائے جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا چپٹر اب اس میں اپیوگی شفر دیکھو لوہا گاؤں سیچائی سنگ مرمر نگر ولیک پتن اور شرینی اب تیتھیا پڑھ لیا کرو ساتھ میں ٹھیک ہے اپ مہدیب میں لوہے کی شروعات کب ہوئی کم سے کم تین ہزار سال پہلے پھر لوہے کے پریوگ میں بڑھوطری کب ہوئی پچیس سال پہلے پھر سنگ ساہیتے کی رچنا کی شروعات کب ہوئی قریب تیس سال پہلے اور اری کامیڑو کا پتن جو ہے وہ قریب بائیس سو سے انیس سو سال پہلے تک تھا تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر آٹ اور ہمارا یہ پورا ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھے سمجھ نہیں بھی آیا تو ایک بار کوششن انسر کر کے دیکھنا پھر آپ دماغ میں کوششن سٹھیں گے تو آپ کو پھر سچھے سمجھ میں آ جائے گا تینک یو پور وچن لائف سائنس کیفے پڑھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے اور ویڈیو کو لائک کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے رہیے تینک یو